جب نمرود بن کنان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں پھیکنے کی پوری پلاننگ کر لی بلکل فائنل سٹیج پر آ گیا اس ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیک کے اندر ڈال کر ہمارے نبی کو آگ کے اندر پھیکنے کی پلاننگ کی جب بالکل وہ مرحلہ آ گیا کہ وہ آگ میں پھینکنے لگا تو باحکمِ الٰہی جبرائیلِ امین وہاں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے وقت کے نبی آپ خلیل اللہ ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچا لے تو ابراہیم علیہ السلام وہ عام انسان تھوڑی نہ تھے وہ تو نبی تھے وقت کے نبی ان کے اندر سبر کا وصف کمال درجے کا تھا ان کا جواب سنیے سبحان اللہ کہنے لگے اے جبرائیل تو جس رب سے دعا کے لیے مجھے کہہ رہا ہے وہ رب میرے حال سے واقف نہیں ہے کیا کہ آپ میں دعا نہیں کرتا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توقل اور بہتر ہے دعا کر لی جائے یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ وقت کے نبی تھے وہ اللہ کی کارسازی پر توقل تھا کہ اللہ اگر چاہے تو مجھے بچا بھی سکتا ہے مطلب وہ اللہ کی ہر عمل پر راضی تھے کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو میں اس آگ میں جا کر اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہوں اللہ کی ہر رضا پر وہ ان کا توقل تھا تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف اس کو اس وقت کے جابر بادشاہ نمرود بن کنان ملون نے آگ میں جلانا چاہا ویورز اس آگ کے اندر اتنی تپش تھی کتنے سو گز اس نے لمبی اور چوڑی وہ آگ بنائی اور اس کے اندر اتنی تپش تھی اس آگ میں کہ اس جگہ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو اس آگ کی تپش میں اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا اور جل کر بھزم ہو جاتا تھا لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے جو اللہ کا دوست ہو اللہ کو کیسے کر ممکن ہے کہ اس کو آگ اس کو جلاتی جلانے کا سوچتی بھی ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل احمین کی مدد نہ لی صرف اپنے رب کے اوپر توقل کیا اپنے آپ کو سپرد منجنیک کر دیا نمرود بن قنان نے اپنا ارادہ پورا کر ڈالا اس نے منجنیک کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس دہکتی آگ کے اندر پھینک ڈالا لیکن اللہ نے کہا کل جنار و کونی بردوں و سلامہ اے آگ تو میرے خلیل میرے دوست کے لیے تھنڈی ہو جا اب وہ ملون نمرود بن قنان بڑا پریشان جس آگ کے اوپر پرندہ بھی جائے تو جل کر بھزم ہو جائے اتنی تپش اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ملون دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو ماں کی گود کسی بچے کے لیے سب سے زیادہ پروٹیکشن والی جگہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک میں اپنی ماں کی گود میں ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توقل اپنے رب پر موسیقی موسیقی